شادی سے پہلے نہیں جو آدمی استخارہ کر کے کام کرتا ہے اس کو کبھی غم نہیں ہوتا نقصان نہیں ہو اور استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعہ نماز بنیت استخارہ پڑھیں اس کے بعد دلوشری پڑھتے رہیں جتنا اللہ تعفیق ہے پھر دعائی استخارہ جو ہے اللہم اینی استخیروکا بحلمکا واستقدروکا بقدرتکا واستعر بالفضلکالعظیم فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَغْبِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ أَلَّابُ الْغُيُوبِ اللہم انکنت تعلم انہا هذا الامر یہاں اس کام کا نام نہیں یا اللہ میرا شادی کرنا میرا بزنس کرنا خیر لی في دینی ومعاشی وعاقب غیمری في عاجلی وآجلی فقدر لی ویسر لی ثم مبارک لی في اللہم انکنت تعلم انہا هذا الامر اس کام میں شرون لی في دینی ومعاشی وعاقب غیمری آجلی وآجلی فَسِلنی انہا فَسِلْفُو انہی فقدر لی ہے سکانس محرزینی بھی آپ کو یاد نہیں ہوگی آج کا چھتی ہوئی دعا اس نخارہ کر جاتی ہے آپ وہی دعا دیکھ کے پڑھتے ہیں کم از کم تین دفعہ پڑھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خواب نظر آئے آجائے آجائے نہ ہے جن دیکھیں کہ دل کا میلان اسے کام کرنے کی طرف ہے یا نہیں دوسرا یہ ہے کہ جو کام اللہ جس پر راضی ہوں گے اس کے اسباب بھی پیدا ہونے شروع ہو جائیں انشاءاللہ استخانہ دو حضرت سکھاتے تھے جیدے قرآن پڑھائے گا موسیقی